ہیلو دوستو نمسکار میں وکرم کمار ہم آج بات کریں گے اس دیس میں دلت ورگ کے لوگ بھگوان کو کیوں نہیں مانتے ہیں کیا ایسی نوبت آ گئی کہ اس دیس کے دلت سوست ونست سماج کے لوگ بھگوان سے ہی ٹکرا گئے اور بھگوان پر وشواس کیوں نہیں کرتے کیونکہ کوئی بھی لوگ بھگوان سے ٹکرانے کی ہیمت نہیں کرتا کسی بھی قوم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو بھگوان کے خلاف ایک سبز بول دے لیکن دلت سمدہ کے لوگ بھگوان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو آخر یا نوبت کیوں آئی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ساتھیوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیٹ چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو دوستو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ساتھیوں دلیتوں کو اس ور سے ٹکرانے کی نوبت کیوں آئی دوستو پہلے سمجھ دیتے ہیں کہ دلیت سماج کا مطلب کیا ہے وہاں کون لوگ ہیں جو دلیت ہیں ساتھیوں دلیت کا مطلب ہوتا ہے جس کا دمن کیا گیا ہو جس کا سوشن کیا گیا ہو جس کے پاس ساتھ اتیچار کیا گیا ہو جس کے ساتھ انیائے کیا گیا ہو وہی دلیت ہے اور ساتھیوں انیائے اتیچار سوشن دمن اس دیش کے مطلب بھارت کے سدروں کے ساتھ ہوا سدروں کے ساتھ ساتھ آتی سدروں کے ساتھ ہوا تو ساتھیوں جو اس دیش کا دلیت یعنی کی دمن تو سب کا ہوا ہے لیکن سبھی لوگ اتنے بدھیما نہیں ہیں کیونکہ اتنے شکشت نہیں ہیں سبھی لوگوں کو اپنا اتیاس نہیں پتا ہے لیکن اس دیش کے ایسی ایسٹی سماج کے لوگوں کو اپنا اتیاس پتا ہے اور ساتھی او بی سی سماج کے لگ بک دس پرسنٹ لوگوں کو اپنا اتیاس پتا ہے کہ ہم بھی دلیت ہیں دلیت کا مطلب ہمارا دمن ہوا ہے دلیت کا مطلب جاتی نہیں ہے دلیت کا مطلب جس کے ساتھ اتیاس چار ہوا ہے انیاء ہوا ہے تو ساتھیوں سدر سماج کی ایک کٹیگری ہے شیڈیول کاشٹ وہ شیڈیول کاشٹ بھگوان کو بلکل نہیں مانتی 95% لوگ بھگوان کو نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جاتی کس نے بنائی ہے بھگوان نے بنائی ہے یا انسان نے بنائی ہے اگر بھگوان نے بنائی جاتی ہے تو بھگوان بھی جاتی واد ہے پھر بھگوان خود انیاءی ہے کہ بھگوان نے جاتی بنا دی اور جاتی بنا کے لوگوں کو جاتیوں میں بان دیا تو پھر بھگوان ہی غلط ہے پھر ہم کیوں مانیں دوسری چیز آتی ہے اگر انسان نے بنائی تو بھگوان کہاں سو گیا تھا اگر انسان نے جاتی بنائی تو بھگوان کو انٹرپیر کرنا چاہیے تھا بھگوان کو روکنا چاہیے تھا بھگوان کو اسی وقت جاتی بنانے والے کو سراب دے دینا چاہیے تھا وہ مر جاتا بس مہو جاتا خط مہو جاتا لیکن انسان جاتیوں میں بٹا رہا تھا تب بھگوان کہاں سویا تھا کیونکہ جاتیا پسووں میں ہوتی ہے جاتیا کیڑوں مکوڑوں میں ہوتی ہے جاتیا مچلیوں میں ہوتی ہے جاتیاں ونسپتیوں میں ہوتی ہے آپ دیکھ کر کے پیچان سکتے ہیں کہ یہ پودا نیم کا ہے یہ پودا آم کا ہے یہ پودا مہوہ کا ہے یہ پودا امروت کا ہے آپ پودوں کو دیکھ کر پیچان سکتے ہیں آپ پیچان سکتے ہیں کہ یہ ٹماٹر ہے یہ بیگن ہے یہ آلو ہے یہ گوبی ہے یہ مرچی ہے آپ پیچان سکتے ہیں لیکن بعد جب انسانوں کی آئے گی تو آپ نہیں پیچان پاؤ گی کہ یہ کس جاتی کا وقتی ہے جب تک آپ خود نہ پوچھیں کہ آپ کس جاتی کے ہوگی تو جب جاتی بنائی جا رہی تھی تب بھگوان کہاں تھے اگر بھگوان ہوتے تو جاتیاں بننے ہی نہیں دیتے اور اگر بھگوان نے جاتی بنایا ہے تو پھر بھگوان ہی جاتی وادی ہے معاملہ کلیر ہو گیا اب آتے ہیں دوسرے ٹوپک پہ جاتی بننے کے بعد اس دیز کے سدروں کے ساتھ اور اتی سدروں کے ساتھ جب اتیچار ہو رہا تھا جب ان کو گلام بنایا گیا جب ان کے گلے میں ہنڈی اور کمر میں جاڑو باندھا گیا جب ان کو گھر سے باہر نکلنے کا عدیقار ختم کیا گیا جب ان کا شکشہ کا عدیقار ختم کر دیا گیا جب ان کو سوستہ ساب پانی پینے کا عدیقار ختم کر دیا گیا جب ان کی ماں بہنوں کی عزت عبر کو لٹا گیا جب ان کو جانور کی طرح بنا دیا گیا اس سمیے بھگوان کہاں سویا تھا اگر بھگوان تھے تو کہاں سوئے تھے وہ بھی ایک دو سال نہیں لگ بگ پانچ ہزار ورسوں تک غلام رہے کیوں نہیں بھگوان بچانے آئے یا بھگوان نے خود یہ کیا بھگوان نے دلیتوں کے ساتھ اس دیش کے سوشیتوں کے ساتھ اس دیش کے مول نیواشیوں کے ساتھ اتنا بڑا اتیاجات کیے تو پھر وہ بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں اگر انسان ایسا کر رہا تھا تو بھگوان نے روکا کیوں نہیں بھگوان کہاں سو گئے تھے ترک کا وصح ہے ترک کیجئے آپ تو یہی کارن ہے کہ دلیت سماس کے لوگ SCST سماس کے لوگ بھگوان کو نہیں مانتے ہیں تو ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں اس دیش کے بہت جنوں کو جاتیوں میں باٹ دیا گیا ان کے اوپر دنڈ تھوپ دیا گیا یعنی کہ گولام بنا دیا گیا تو ساتھیوں یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ادھکار کیسے پرابت ہوگا یہ لوگ آجات کیسے ہوئے کیا بھگوان نے آجات کریا تو چلو سمجھ لیتے ہیں ساتھیوں اس دیش کے بہت جنوں کو یعنی SCST OBC سماس کے لوگوں کو سروپرتم سکسہ کا عدکار انگری جو نے دیا تھا اٹھاروی صدی میں تب جاگر کچھ لوگ سکسٹ ہوئے جس میں مہاتما جوتیرا پھولے جی پرم پجے بابا ساہیب امبیکٹر جو SCST OBC سماس کے لوگ تھے وہ لوگ سکسٹ ہوئے اس کے بعد ان سبھی لوگوں کو سنویدانک روپ سے پرم پجے بابا ساہیب امبیکٹر نے بھارتی سنویدان لکھ کر کے شکشہ کا عدکار دیا نوکری کا عدکار دیا جمین زیادت رکھنے کا عدکار دیا پیتا کے سمپتی میں عدکار دیا بھارتی مہیلہوں میں طلاق لینے کا عدکار دیا سبھی لوگوں کو سوچ پانی پینے کا عدکار دیا جو اس دیس کی سمسطہ مہیلہ تھی وہ گنگٹ سے باہر نکل کر کے کلم چلا رہی تھی اور اسی کلم کے دم پر ایلوپرین اڑا رہی ہے یہ سب بھارتی سنویدان کی دینے یہ سنویدان کس نے لکھا ہے پرم پجے بابا ساہیب امبیکٹر نے لکھا ہے تو ہجاروں ورسو سے گلام SCST سماج کو کوئی بھگوان بچانے نہیں آیا اگر کوئی بچانے آیا تو بہوجن مہا پوروچوں نے بچایا پرم پجے بابا ساہیب امبیکٹر نے بچایا تو ہم بھگوان کی پوجا کیوں کرے اس دیس کا SCST OBC سماج بھگوان کی پوجا کیوں کرے اگر اس دیس کا SCST OBC سماج کسی بھی بھگوان کا پوجا کرتا ہے تو وہ اجیانی وہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ ہم کو عدکار کیسے للا ہے کس نے دلایا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو اس دیس کے کنر کہا جاتے ہیں جن کو گاؤ گھر کی باسا میں ہجڑا بولا جاتا ہے وہ کنر بچ بھارتی سمجھدان کے دم پر اپنے عدکاروں کو پرابت کر چکے ہیں لیکن اس دیس کے پچھڑے مول نیوازی سماج کے لوگ آج بھی بھگوان کے برو سے بیٹے ہیں تو کتنے اجیانی ہیں سمجھدان نے آپ کو عدکار ملتا ہے اور آپ بھگوان کے برو سے بیٹے ہیں تو آپ کو عدکار کیسے مل گا اس دیس کا مول نیوازی سماج اس دیس ایسے ایسٹی او بیسی سماج اگر ابھی بھی اندیوشواس میں اُلجا ہوا ہے ابھی بھی پاکند میں اُلجا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عدکاروں کی پرتیس سترک نہیں ہے جتنا جلدی وہ جاگ جائے اتنا ہی جلدی اس کا بھلا ہونے والا ہے اگر وہ نہیں جاگے گا تو سویدان سے اُس کے عدکاروں کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر وہ اُسی مارک پر چلا جائے گا جس مارک سے نکال کر کے بہو جن ماہ پروش نے اُن کو لاکر کے یہاں پر رکھا ہے اُس کے بعد اُن کی آنے والی پڑی اولادیں سوال کرے گی کیا کاران تھا کہ آپ کو سارے عدکار ملے اور ہم کو عدکار نہیں مل رہے ہیں اُس سمائے اُن کے پاس کوئی جباب نہیں ہوگا کیونکہ سارے عدکار ختم ہو چکیں گے تو ساتھیوں آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ اس دیس دلیت سماج اس دیس کا شیڈل کاشٹ اگر بھگوان کا تیا کر سکا ہے تو اس کا کاران یہی ہے کہ کیا ہمارے پورو جو پر جب اتیچار ہو رہا تھا تب کیا بھگوان کی کانوں میں سنائی نہیں دے رہا تھا بھگوان کو بچانے نہیں آنا چاہیے تھا جب بھگوان ہماری نہیں سنا ہم بھگوان کی کیوں سنیں کل تک بھگوان کو ہم پسند نہیں تھے کیونکہ ہمیں مندیروں میں جانے سے رکا گیا اس بھگوان نے نہیں بھلایا تو آج ہمیں بھگوان پسند نہیں ہے ہم مندیروں میں نہیں جائیں گے سیدھا سا ترک ہے جہاں پیدا ہوئے ہجاروں بھگوان کیا خال کر ڈالا جہاں پیدا ہوئے ہجاروں بھگوان کیا خال کر ڈالا دلیت سوشید مجلوموں کو کنگال کر ڈالا اور ماتا بھیما بھائی کے ایک ہی لال نے اور ماتا بھیما بھائی کے ایک ہی لال نے ہجاروں ورسوں سے گلام بہوجن سماج کو مالا مال کر ڈالا مالا مال کر ڈالا تو دوستو آج کی جانکری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو اپلے چینل کو سسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کو بہت بہت دھنیواد بہت بہت